بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب حب سو آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں کیرٹ کیک کی بہت ہی مزیدار سی ریسیپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں ویڈ آوٹ آون کیک ریسیپی اور یہ کیک بہت ہی سوفٹ اور مویسٹ بن کے تیار ہوتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کی ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیک کا بیٹر بنانے کے لیے یہاں پہ لے لیے میں نے تین انڈے اور ایک بڑا مکسنگ بال لے کے اس میں اپنے تمام چیزیں ایڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے انڈوں کو پھینٹ لیں گے اچھی طرح سے تاکہ یہ بالکل مکس ہو جائیں اس حد تک پیٹیں گے کہ یہ اچھے سے جھاگ بننا سٹارٹ ہو جائے اگر آپ کے پاس بیٹر الیکٹرک ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی اسے پھینٹ سکتے ہیں بہت جلدی اسے ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کو آج ہاتھ والے بیٹر سے بتا رہی ہوں تو اس لئے میں یہی یوز کر رہی ہوں انڈے پھٹنے کے بعد اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ چینی اور چینی کو میں نے گرینٹ کر لیا تھا انڈے میں چینی ایڈ کرنے کے بعد اسے مکس کریں گے اور اتنا مکس کرتے جائیں گے کہ ان کا ایک بیٹر سا بن جائے بلکل پرفیکٹ اس طرح کا انڈے اور چینی کا اچھا سا میکسچر بن گیا اب اس میں میدہ ایڈ کر دیں گے اور میدے کو پہلے اچھے سے چھان لینا ہے تاکہ بلکل صاف ہو جائے کوئی بھی فورن پارٹیکل اس میں نہ رہے یہ کوئنٹریز میں آپ کو ایک کپ کے حساب سے بتا رہی ہوں آپ کوئی بھی کپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میرنگ کپ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی عام سا چائے والا کپ لے کے بھی اس کے اکورڈنگ بھی میرمنٹ کر سکتے ہیں بس ایک سپیسفک چیز رکھنے اس کے اکورڈنگ کی ساری میرمنٹ ہوتی جائیں گے تو کیک بہت پرفیکٹ بنے گا کسی بھی چیز کی کمی یا زیادتی نہیں ہوگی بلکل پرفیکٹ کے ایک پن کے تیار ہو جائے گا اگر آپ اس کوئنٹریز کے حساب سے تمام انگریڈنٹس ایڈ کریں گے یہاں پہ میدہ ایڈ کر دیا تھا میں نے اور میدہ ایڈ کرنے کے بعد بھی میں نے اسے مکس کر دیا تک اچھا سا یہ بیٹر بن گیا ہے اب اس میں میں نے ہاف کپ آئل ایڈ کر دیا ہے آئل ایڈ کرنے کے بعد بھی اسے ہم مکس کریں گے یہ اچھے سے مکس نہیں ہوتا ہے کیونکہ آئل میدے کے اندر اچھے سے مکس نہیں ہوگا اس لئے ہم اس میں ساتھ ہی دودھ ایڈ کر دیں گے اور دودھ ہم نے فریج والا لینا ہے اور وہ بھی ہاف کپ ہی ایڈ کیا ہے اس میں اور آپ نے بھی ہاف کپ کے حساب سے ہی ایڈ کرنا ہے دودھ ایڈ کرنے کے بعد آئل بھی اچھے سے مکس ہو جاتا ہے اس لئے دودھ کو آئل کے ساتھ ہی ایڈ کر دینا بہتر ہے تو بس دودھ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرتے جانا ہے تاکہ کوئی لمس وغیرہ نہ ہو اگر لمس وغیرہ بن جائیں تو کافی زیادہ دیر بیٹنے سے وہ بلکل ختم ہو جائیں گے اور اس طرح سے ایک بلکل ملائم سا بیٹر بن کے تیار ہو گیا ہے اب اس میں میں نے ایک چمچ ایڈ کر دیا بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ پاورڈر کے ساتھ ہی میں نے اس میں تقریباً ہاف چمچ جو ایڈ کر دیا ہے میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا اسے پھولنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا لیکن میٹھا سوڈا کی کوئنٹی ہمیشہ کم رکھنی ہے اور بیکنگ پاورڈر کی کوئنٹی زیادہ رکھنی ہے اگر میٹھا سوڈا کی کوئنٹی زیادہ کر دیں گے تو کیک جو پھٹ جائے گا بلکل بیسا ہی بن کے تیار نہیں ہوتا ہے اس لئے بہت کم کوئنٹی میں آپ نے میٹھا سوڈا ایڈ کرنا ہے اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کی ہیں اورنج زیزٹ اور آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ اورنج لے کے اسے چھلنا نہیں ہے بلکل اورنج ویسا ہی لے کے آپ اسے گریٹر کے اوپر اگر رگڑیں گے تو بلکل باریک پر ایک سے اوپر سے اس کے چھل کے اتر جائیں گے وہی آپ نے اس طرح سے ایڈ کر لینے اور اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بلکل اگر آپ یہ ایڈ کر دیں گے تو آپ کو لیمن وگر ایڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور جب بیک ہو کے کیک تیار ہوتا ہے تو بہت مزے کی خوشبو آتی ہے اس کی وجہ سے اس کے بعد میں نے لے لیا آج کے کیک کا مین انگریڈینٹ یعنی کے کیرٹس اور یہ کیرٹس میرے پر تقریباً ایک کپ ہیں اور انہیں بھی میں نے گریٹر کی ہلپ سے باریک باریک گریٹ کر لیا تھا اس طرح گریٹ کر کے یہ آپ نے ایڈ کرنی ہے بہت ایزیلی پک جائیں گی یہ بیکنگ کے دوران تو بس کیرٹس کو ایڈ کر دینا ہے اور اچھے سے اسے مکس کر دینا ہے اگر آپ کے پاس مولڈ نہیں ہے تو آپ گھر میں اویلیبل کوئی بھی کٹورہ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں مولڈ کو پہلے آئل کی مدد سے اچھے سے گریز کر لیں گے تاکہ کیک نیچے سے نہ چپ کے اچھے سے گریز کرنے کے بعد اس میں بٹر پیپر لگائیں گے اور بٹر پیپر کو اس طرح کون کی شکل میں کٹ کر لیا تھا میں نے تاکہ یہ بالکل راؤنڈ شیپ میں پرفیکٹ بن کے تیار ہو اگر آپ کے پاس بٹر پیپر اویلیبل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی پیج لے کر اس کی آئلنگ کر کے بٹر پیپر بنا سکتی ہیں تو بس اب سب بٹر جو بنا گیا ہم نے تیار کیا ہوا تھا وہ سب اس مولڈ میں ایڈ کر دیں گے بٹر ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں میرے پاس کاجو اویلیبل تھے تو اس کے ساتھ اس میں اوپر تھوڑا سی ڈیکوریشن کر دی اگر آپ کے پاس کوئی بھی ڈرائی فروٹ اویلیبل ہو آپ کر سکتے ہیں اگر نہ بھی اویلیبل ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ نہ بھی کیجئے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو بس اس طرح مولڈ کو آپ نے ایک دو بار ٹیپ ٹیپ کر دیں گے تاکہ سارا مکسٹر جو ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد لے لئے میں نے یہاں پہ کڑائی اور اس میں رکھ دیا سٹینڈ اور ڈھکن بند کر کے اسے فل آنچ کر کے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تقریباً پانچ منٹ بعد کڑائی فل گرم ہو گئی ہے تو کیک مولڈ اٹھا کے ہم اس میں بیک ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو احتیاط کے ساتھ آپ نے رکھنا ہے کیونکہ کڑائی اس وقت بہت گرم ہے آپ کڑائی کے علاوہ کوئی بھی پتیلہ یا کوئی اور بڑا برطن استعمال کر سکتے ہیں لیکن کیک رکھنے کے بعد آنچ جو آپ نے بلکل سلو کر دینی ہے اور ڈھکن اچھے سے کور کر دینی ہے تاکہ سٹیم وغیرہ باہر نہ نکلے تقریباً 45 منٹ کے بعد ہمارا کیک اچھے سے بیک ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے تو بس اب ہم اسے اچھے سے چیک کر لیں گے تاکہ کیک اندر سے کچھا تو نہیں ہے چیک کرنے کے لئے ٹوٹ پک لیں گے اور اس طرح سے انزرٹ کریں گے دیکھیں گے اگر کیک ٹوٹ پک کے ساتھ لگ کے آرہا ہے اگر لگ کے آرہا ہے تو مطلب کیک بلکل ابھی کچھا ہے اسے بزیر پکنے دیں گے کیک کو تھنڈا کرنے کے بعد اس طرح سے اس کی سائیڈوں سے تھوڑا سا ہٹا دیں گے تاکہ کیک ایزیلی باہر نکل ہے اور مول سے نکالنے کے لئے اس طرح سے پلیٹ کو اوپر رکھ کے فلپ کریں گے اور کیک جو ہے وہ ایزیلی پلیٹ پر نکل جائے گا تو اس طرح سے کیک کو میں نے فلپ کر لیا اور دیکھیں ماشاءاللہ کیک جو ہے ہمارا پلیٹ میں ایزیلی نکل گیا ہے اب اس کا بٹر پیپر ریموو کر لیں گے احتیاط کے ساتھ کریں گے تاکہ کیک اوپر بٹر پیپر کے ساتھ چپکا بھی ہے تو وہ ایزیلی ریموو ہو جائے تو ماشاءاللہ سے ہمارا سوفٹ اور مائسٹ کیک بن کر بلکل ریڈی ہو گیا اور دیکھا آپ لوگوں نے کرٹ کیک گھر پر بنانا کتنا ہی آسان ہے کوئی سپیشل چیزیں اس کے لئے نہیں چاہیے ہوتی گھر میں اویلیبل چیزوں سے آپ اویلیبل گھر پر ایزیلی بنا سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے اس میں بہت ہی آسان سی ریسپی ہے آپ لوگ اسی ریسپی کو فالو کیجئے گا انگریڈینٹ کے حساب سے تو آپ کا کیک بہت اچھا اور مزے کا بن کے تیار ہوگا تو بس اب اسے پلیٹ پر نکالنے کے بعد نائف سے اس طرح کٹ کر لیں گے اور پھر سرف کریں گے اور دیکھیں ماشاءاللہ اندر سے بھی بلکل اچھے سے کوک ہو گیا کتنا فلفی اور سوفٹ کیک ہے دیکھیں پریس کرنے سے آپ کو فل بھی ہو رہا گیا اندر سے کتنا سوفٹ کیک بن کے تیار ہوا ہے یہ اور بہت اچھے سے کوک ہو گیا کہیں سے تھوڑا سا بھی کچھا نہیں رہا اس لئے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے بیکنگ کرنی ہے تو آپ کے پاس بیکنگ آون ہو گئی تو ہی آپ کریں گے آپ اس طرح چولے پر بھی بہت اچھا کیک بیک کر سکتی ہیں ہاپ سو آپ لوگ میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگ میری آج کی ریسپی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر مزے مزے کی ریسپی آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچتی رہے اور اگر آپ میرے چینل پر پہلے سے ہی موجود ہیں تو سپورٹ کا شکریہ اور اسی طرح سے سپورٹ جاری رکھئے اپنا فیڈبیک مجھے ایک پیارے سے کمنٹ کی شکل میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور مزہدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ